موسیقی نمسکار دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اولاد کی چاہ رکھنے والے اور گھر میں اگر ماں باپ کی جو لوگ سیوہ کرتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے اور آپ کے گھر سے ایک نیک بجرگ جرور ہوگا اور یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک آشرم کی ویڈیو دکھائی تھی جس میں کی بجرگوں کا درد آپ لوگوں کو دکھایا تھا آج پھر سے میں پہنچا ہوں ایک آشرم میں جو کی آشرم بہت چھوٹا ہے لیکن ان کے جو سیوہ کرنے کا ارادہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے تو میں یہ ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو اگر آپ نے سکپ کر دیا کہیں سے چھوڑ دیا تو آپ کو پوری جانکاری نہیں ملے گی پوری اس کی انفرمیشن نہیں ملنے والی تو میں اس وقت ہوں جلہ یمنانگر میں اور یہاں پر نیاسریاں دا آسرہ ایک ٹرسٹ ہے ایک آشرم ہے پنجابی میں نیاسریاں کا آسرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بھی آسرہ نہیں ہوتا یعنی کہ جس کو کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا یا سڑکوں پر آپ لوگوں نے لواریس عوستہ میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا تو یہ جو ٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ ہلانکی ابھی چھوٹی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی بہت چیزوں کی جرورت ہے بہت ٹائم لگے گا اس کو آگے جانے میں اور بہت سیوہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے آپ کو ملواتا ہوں چلیے میرے ساتھ تو میرے ساتھ ہے یہاں کے سنستہ کے جسکیرہ سنگھ جی جو کی یہاں پر مین یہاں پر سب کچھ دیکھتے اور لوگوں کی سیوہ کرتے ان کا پورا پریوار جو ہے اس سیوہ کے اندر سنلیپت ہے میں آپ کو ون بائی ون سب سے ملو ہوں گا تو سب سے پہلے جسکیرہ جی آپ کا میرے چینل پر سواگت ہے کی کچھ کہنا چاہو گے پنجابی بولو گے ہندی کیونکہ ہندی جو ہے پورے دیش میں دیکھی جاتی ہے پنجابی شاید کچھ لوگوں کو ہی سمجھ آئے گی تو ہم اپنی ہندی میں بات کریں گے اس سنستہ کے بارے میں اس آشرم کے بارے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ لوگ یہاں بہت سیوہ کر رہے ہیں آپ کے پاس لوگ یہاں پر ہیں دونوں کی آپ سیوہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے دوستو انہوں نے اپنی جمین میں جمیدار ہیں کھیت ہے ان کے پاس ان کو شاڑک پر کہیں جگہ نہیں انہوں نے خریدی انہوں نے اپنے ہی جمین کے اندر یہ ہے آشرم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میں آپ کو دکھاؤں گا پر پہلے ان سے بات کرتے ہیں کی کچھ کھانا چاہو گے پاجی آپ نے یہ سیوہ شروع کی کس کیا سوچ کر کی تھی اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایکچولی میں تے بس اہی کہنا چاہوں گا ایسا تھا کہ بھگوان نے چوس کرنا تھا کسی نہ کسی کو کہ اگر مجھے یہاں پر مجھے چوس کر دیا میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آ گیا کہ یہاں بھی جو سڑک پر رول رہے ہیں ہم کھانا وغیرہ کچھ بھی دے دیتے ہیں وہ ایک ٹیمپریری ہے پر اس کی حالت تو وہیں پر ہی ہے اگر منٹلی اپسٹ ہے تو وہیں پر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ان کو یہاں پر لے کے آئیں گے ان کو ریہیبیلیٹ کریں گے اور ان کا گھر ٹریس کر کے ان کو گھر پر پہنچائیں گے تو ایسے ہم نے کئی پرسنس بیس پچیس کے نیر بورڈ ایسے پرسنس ہے جو گھر پہنچا چکے ہیں اس میں لیڈیز بھی ہیں جینٹس بھی ہیں اور کئی آٹھ ہٹ سال سے کوئی دس دس سال سے ہے بس ان کو یہاں پر لے کے آنا ان کا ٹریٹمنٹ کرنا اور ہم نے کئی پرسنس اس کو ٹریک کیا ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے اور آپ کا آشرم یہاں سے شروعات کرتے ہیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مین انٹرس ہے ان کے آشرم کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سے دیں انہوں نے کانٹے دار تار لگائی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی پرسن جو ہے یہاں سے باہر نہ جا سکے اپرسلیکٹرک شاک بھی ہے اب آپ نے بجلی چھوڑی ہوئی ہے اس میں جھٹکا مشین ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی بھائی چانس کوئی پکڑے گا تو ایک دم پیچھے ہو جائے گا یہ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ کہاں سے ان کو کچھ پتا ہے پا جی کہاں سے آپ کو کچھ پتا ہے اپنے بارے میں یہاں بوڑھیے ساپ سے تو یہاں آشرم میں کیسے آئے ہو آسرم میں کوئی چھوڑ گیا تھا یہ جس حالت میں پڑھا تھا سردیوں میں پڑھا تھا اور بیچ میں ہی اس کے لیٹرنگ وہاں پر ہوتے تھے وہاں پر کوئی بھی بوڑھیے کے باہر پڑھا ہوتا تھا اس کو اپنے پاس بٹھا کر آجی نہیں تھا تو ایک پرسن آیا اس نے وہاں سے اٹھایا کہ سردیوں میں تو یہ باہر مر جائے گا تو ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تو اب اتنا ریہیبلیٹ اتنا بڑھیا ہو چکا کہ اپنے آپ ٹویلیٹ جانا یہاں پر رہنا صاف سکتر اس کا کوئی ہے نہیں آپ کا کوئی پریوار کا سدسے نہیں ہے ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی نہیں ہے ماں باپ بہن موسیق لڑکے ہیں شادی نہیں کیا آپ نے میں شادی نہیں ہے کیا کام کرتے تھے آپ میں کریانی دکان پر لگوا تھا جی پہلے جی اب یہاں پر کتنے سامنے سے ہو یہاں سال بڑھا ہو کھانا مانا سب ملتا ہے بڑھیا یہ دیکھو یہ نوجوان لڑکا ہے بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام امجد ہے کہاں سے ہو سال انپور سے یہاں کیسے ہو موسیق لڑکا ہے جو ہمیں جو ان کے فادر نے کہا ہم نے تو کہا تھا ان کو بہت انسسٹ کیا پر وہ مانے نہیں دیرے دیرے تو دوستو یہ بہت بڑی ایک سیوہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی ہے یہ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہاں سے ہے ایکچولی اس کو پورا ایک پورشن ہی پیرالائز ہوا ہوا ہے یہ والا پورشن اور یہ والا اس کا رائٹ پورشن تو نہ اس کی بولنے جب ہمیں سڑک پر ملا تھا اس نے کچھ نیچے سے پجاما بھی نہیں ڈاڑا تھا بلکہ ننگا تھا آپ لوگ سڑکوں سے لاتے ہیں جیسے سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں لواریس پڑے رہتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے جاتے ہو آپ ہمیں ایک بار انفروم کر دیں ہماری ٹیم ہے تو وہ وہاں پر وزڈ کر کے یہاں پر وہاں پر پہنچ جائیں گے ہم باقی پولیس فورمیلٹی ساری کر کے پھر ہم یہاں پر لے آتے ہیں تو کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں ویلچئر پہ بھی ہیں یہ لوگ بیمار ہیں یہ کیسے آپ رہے ہیں ایکچولی یہ سیویل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا اور اس کے کوئی ہے نہیں اکیلا ہی تھا اور بھائی چانس اس کو پیرلائز ہوا تو پورا ایک پورشن ہی اس کا ختم ہو گیا تو اس کا کوئی ٹیک کرنے والی تھا تو سیویل ہسپیٹل سے ہمارے کونٹیکٹ ہیں یہ کہاں کا ہے یہ یمنا نگر کا ہی ہے تو اس کے گھر والے بھائی بیان بچے کچھ نہیں ہے اس کا کوئی فیم لے آپ پوچھ سکتے بول سکتے ہیں کتھ ہوں کہاں کے رہنے والے جگہ دری تو آپ کے آگے بیچھے بھائی بیان کوئی نہیں ہے جالی ہے ایکسپائر ہو گئے اچھا تو یہ ہوا کیسے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے گیا لیٹن گیا گر گیا تو آپ کا پریوار کوئی نہیں ہے لڑکی آیا تو واقعی دوستو نیاسریک آسرہ جو سنستہ کا نام ہے لوگ ایسے ہی انہوں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بجورگ ہیں یہاں پر یہ پوچھ سن نہیں سکتے اور یہاں پر پولیس والے کوئی چھوڑ گے ہمارے پاس ملانے سے آئے تھے کہ ان کو یہاں رکھو یہ سڑک پر ہی گھوم رہے ہیں انکل آپ کہاں سے ہو کچھ نہیں پتا دیکھا پا جی ایک بات بتائیے گھر میں اگر کسی کو کچھ بیماری ہو جاتی یہ دیکھو اس کو دیکھتا نہیں ہے آنکھوں سے یہ آپ کو کھاں سے ملا یہ بھی سیول ہسپٹل سے جیسے چھوڑ گئے تھے ہمارے پاس میرے کو ایک چیز بتاؤ سرکار آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہے سرکار کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے یہ سرکار چھوڑ کے نہیں جا رہی ایکچولی وہاں پر ہمیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ ان نون پرسن پڑا تو ہمیں وہ اگر وہاں پر کیونکہ وہ ہسپٹل والے کیا کریں وہاں پر ان کو رکھے ساری عمر کے لیے تو رکھ نہیں سکتے سرکار کا کوئی دائتب نہیں پنتا آپ کو لگتا ہے سرکار اگر کرے تو بہت اچھا ہے پر آپ کہاں سے آپ کو پتہ ہے کچھ اپنے بارے میں انکر آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاں جی کہاں سے ہو ہم یہی جارتے جی کہاں سے ہو رہنے والے کھاں کیوں تو آپ کا پریوار وغیرہ تو آپ کو لے کے نہیں جاتے یہاں سے پریوار ہے نہیں ماں باں مر گئے اب کون آثرا ہے آپ کا میرا کوئی آثرا ہے مانگتا کھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتا ہے سردار جی پوری فیملی ایمن کی فیملی سے بھی آپ کو ملاؤں گا ویڈیو تھوڑا سا جرور لمبا ہونے والا ہے میں بھی میل وارڈ میں ہوں رہے آپ دیکھ سکتے بجورک ہیں تو آپ دیکھ سکتے نچلا پورچن پورا ورک نہیں کرتا یہ سارا اوپرلا پورچن اور یہ باتھروم بغیرہ آنا تو اس کو کروا آ کے تو پھر وہاں پر چھوڑنا سارا ٹویلیٹس بغیرہ بیچ میں ہی ہوتا ہے مگر صبح ایسا ہوتا ہے کہ 50-60% بیچ میں ہی لیبڑے ملتے ہیں روز ہمیں یہ ہمارے ساتھ جو ہے آپ کے پیتا جی بپو جی آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ لوگ یہ جو سیوہ کر رہے ہیں کیا سوچا تھا آپ نے لوگ تو اپنے گھر میں کسی بجورک کو کچھ پیرلائز ہو جائے بیماری ہو جائے اس کو فینک آتے ہیں بھی یہ تو بڑھا جلدی مرے گا پریوار کا سدسیا ہے مانتے نہیں ہیں اس کو تو آپ لوگ باہر سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے یہاں لے کر سیوہ کر رہے ہیں ہمارا پانا بنا کے بانٹ دیتے تھے کبھی اپنے کپڑے دے دیئے یہ لڑکا ہمارا پوتا سروس کرتا تھا راستے میں آتے ہو کسی کو ضرورت ہے لوگی کو دے دی جوکٹ جوکٹ دے دی یہ شروع سے ہمارا پروار سیوہ میں لگا آگے بھی اسی طریقے سیوہ کرتے ہیں پرماتما کرے کتنے میمبر ابھی جن کی آپ سیوہ کر رہے ہیں اس وقت 42 میمبر آیا تو آگے اگر 400 ہو گئے تو کریں گے جی پرماتما ہمارے سے کرایا گے ضرور کریں گے فنڈ کہاں سے آتا آپ کے فنڈ آپ لوگ سب دیتے ہیں اپنے پاس سے بھی جتنا جس وقت کمی ہوتے تھوڑا سا اپنا بھی ملا تو دکت پرشانی آ رہی ہے کوئی دکت کوئی دکت نہیں دکت جب ہم اپنے آپ کو سوچیں گے ہم کر رہے ہیں ہم نے سب کچھ اس پرماتما پر چھوڑا ہوئے تو اس کو چنٹا ہے کب راشن بھیجنا کب کیا کرنے ہم تو بس یہاں پر بیٹھ کے سیوہ کر رہے ہیں چلی آگے میں چلتا ہوں یہ نمستے جی آپ لوگ یہ سیوہ کب سے کار بجرگ ہوئے سورہ ہوئے انہوں کندے نے بچھتی مرے اچھے جان دو کار دی سیوہ نہیں کرنی لوگ آشرا ماں چاہ دیکھ آن تو اسی خود ہی آپنے کار دو آشرا بنان آشرا بنا جی جی کسی سیوہ نہیں کرنی سا ڈی کسی کرنی بڑک سب آنا چاہی چھوٹا بچہ یہ کانسی یہ فرق پر پر اگر فیملی ٹریک کر لیا ہے ہم نے وہ بھی سڑک پر پڑے ہوئے تھے یہ امبالا میں اور اتنی حالت خراب تھی کہ ہم اٹھا کے کندے پر لے کے آئے تھے ان کو اٹھا بھی نہیں جاتا تھا اب فیملی ان کی ٹریک ہوگی سون ہی ان کے برادر کزنز کو آئیں گے اور وہ میرے سے ایک دو ہفتے میں آکے ان کو لے جائیں گے اور یہ آپ بھی بتائیں گے کیا آپ امبالا میں کہاں سے کہاں کیسے پہنچ گئے میں امبالے میں رہتے تھے کام کرتا تھا پوراں ہوتل پہ پوراں ہوتل پہ پوراں ہوتل پہ بیمار ہوگے اس کے بعد چلا نہیں جاتا تھا چلا نہیں ہوتا تھا پھر کہاں پہ رہ گے پھر شڑک پہ رہنے لگے مندر کے پاس رہنے لگے پھر آپ کو یہاں کون لے کے آیا یہ باولو گئے کار لے کے پھر اے اٹھا کے لیا ہے چلو ٹھیک ہو جاؤ گے لنبے ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر شیڈ بنایا ہوا ہے حالانکہ پہلے ادھر جو ہے ابھی اس کے اوپر پہلے اس کے اوپر ابھی لینٹر وغیرہ کیوں نے ڈالا ایکچولی لینٹر نہ تپتا وہ تھا بلکہ گرمیوں میں اتنا تپنا تو یہاں پر اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریہیبلیٹ ہوئی ملکہ کی تاجگی چلتے چلتے ہم اندر کی دیکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہونے والے یہ بائی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں گرینڈ پاک ہوتے جنہوں نے لکھا ہوا ہے نیاسرے اندھا آسرا سوسائٹی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو یہاں پر سی سی ٹی وی جو ہے وہ یہاں پر لگائے تھوڑا کم رکھنا چلو اندر چلتے ہیں اور ان کی جو سونے کی اور رہنے کی ویوستہ ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اور کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر ان کی سونے کی ویوستہ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈ جو ہے وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں پورے کومن ایک سوسجی طریقے سے جو بیڈ ہے یہاں پر یہ لوگ سوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ان کی ایلی ڈی بھی لگائی گئی ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ گردوارے مندیر مسجد کہیں بھی دان کرتے ہیں اس کی بجائے اگر آپ لوگ ایسی سنستاؤں کو ایسی جگہ پر دان کریں جہاں پر دان دینے کا بھی فائدہ ہو سکے آگے کیا ہے بھائی صاحبی در مطلب ٹوائلٹ ہے ہمارا اچھا ٹوائلٹ یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ان کے ٹوائلٹس ہیں اچھا یہ ٹوٹی ہے یہ سب نہانے کا ہے تو یہ یہ تو تھی یہاں پر ساری میل وارڈ یہ سامنے ان کی ایمبولنس ہے جس میں یہ لوگ جا کر خود ان کو لے کر آتے ہیں اور پورا کا پورا یہ آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں فیمیل وارڈ میں فیمیل وارڈ دیکھنے کے لیے ہمارے دوسرے پارٹ کو دیکھیں یہ ویڈیو یہیں پر منڈ کروں گا اور فیمیل وارڈ محلاؤں کا جو پورشن ہے وہ اس سائیڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا دوسری ویڈیو میں تو دیکھنے کے لیے ہمارے چند کے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے لیے اچھا سیمیٹی ون